اعوذ بالاستمیر علی من الشیطان اللی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی صحاب النار و صحاب الجنہ و صحاب الجنہ دھوم الفائزون یا علی و انتکسیم النار والجنہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد آج کل ایک نعرہ ماضی کریم میں یہ نعرہ ایجاد ہوا ہے کہ علی و نام آگے لیا جاتا ہے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ بھائی بھائی اس نعرے میں کتنی صداقت ہے کوئی ایسی مستند کتاب یا روایت نہیں ملتی جس میں یہ نعرہ نعرے کو تقویت ملتی ہو یا ثبوت ملتا ہو یہ لوگوں کے ایک ذہنی عقیدہ ہے اپنے عقیدے کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے ایسے نعرے بنایا جاتے ہیں اور ایسے نعرے لگایا جاتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پراپوگرنڈا کو سمجھ جاتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا شخص پوری ذمہ داری سے چلنگ سے کہہ رہا ہے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو علی کی اخوت میں آسکے علی کے لیے بھائی چارے کا دعویٰ کرسکے ہاں ایک شخصیت ہے پوری کائنات میں جو علی کے ساتھ اخوت کا دعویٰ کر رہی ہے بھائی چارے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ ہے کہ افضل کائنات جناب سید المسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جس نے دعویٰ کیا کہ علی میرا بھائی ہے اور یہ ہماری سیاستتہ کی کتابوں میں ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے ہاں تو یہ ملتا ہے کہ رسول نے جب معاخات مدینے میں قائم کی مکہ سے آنے کے بعد مدینے میں آئے تو رسول اللہ نے اصحاب پیغمبر میں معاخات بھائی چارہ قائم کیا ایک صحابی کو دوسرے کا اس کو اس کو اس کا جب تمام تار صاحبان کو اصحاب پیغمبر کو بھائی بھائی بنا دیا تو پھر علی ابن ابی طالب کی ذات باقی رہ جاتی ہے علی ابن ابی طالب کے پاس صلی اللہ جا کے قریب جا کے کہتے ہیں علی خیر ہے تھوڑا سا پرشان ہے آپ پر کہتے ہیں کہ مولا آج آپ نے ہار ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا اور صلی اللہ مسکر آکے فرماتے ہیں کہ علی جب محمد نے کسی کو اپنا بھائی بنایا ہو پھر تو ہو اچھا مولا آپ نے کسی کو نہیں بنایا اب یہاں پہ صلی اللہ نے فرمایا اما تارضہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انتاخیف دنیا دے والا آخرہ کہ تُو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے اگر کوئی علی کا بھائی ہے تو علی کا ایک میار ہے علی کے ایک سٹیٹس ہے علی کے ایک سٹینڈر ہے وہ کیا ہے وہ رسول نے خود بتا دیا کہ علی کے اخوبت کا دعویٰ میں محمد کر سکتا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کیونکہ رسول نے فرمایا کہ علی تُو میرا دنیا میں بھی بھائی اور میرے آخرت میں بھی تُو بھائی ہو تو وہ علی کیلئے سے رسول اللہ کی ذات ہے جو بھائی کہہ سکتے ہیں اور علی بھائی ہے بھی قرآن کی آیت بھی ہے اخواناً اللہ سورہ نے متقابل ہے کہ دو بھائی قیامت دن ایسے ہوں گے جننت دو 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 کیا فیصلہ کر رہے ہوں گے اور صحابی پیغمر و بھائی صدیق نے بھی فیصلہ کر دی کہ لا یجوزو احد الاسرات اللہ من کتبہ لہو علی و مل جواز کہ قیامت کے دن پورے اسرات سے گزر کے وہ ہی جائے گا کہ جس کو جواز و سفر یعنی کہ لکھی ہوئی ٹکٹ لکھا ہوا پروانہ علی ابن ابی طالب ہی دیں گے صورت فرماتے ہیں یا علی و انتہ قسمون نارے وال جننت ہوئی تو ہے جو جننت دو 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 کو تقسیم کرنے والا ہے اور پھر کہتے ہیں آپ جی فلان شخصیت سے جلتے ہیں سڑتے ہیں بابا جلنے سڑنے کے لیے کوئی مقام ہونا چاہیے جب ہمارے پاس اہلِ بیعتِ پیغمبر جیسی عظیم شخصیات ہیں صحابے پیغمبر میں جلیل و قدر صحابی ہمارے پاس ہیں جن کی غلامی کا دعویٰ ہم ہر وقت کرتے ہیں تو ہم کسی سے کیوں جیلس ہوں گے جیلس ہونے تو تب کوئی علی سے افضل ہو ہم جلیں جب کوئی علی سے افضل ہے بڑی کیا حضرتی ہے اور یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ علی کی شان میں تین حدیثیں سعید بن نبی و قدر صحابی رسول نے بیان کی ہے امیر شام کے دربار میں ہے امیر شام سعید بن نبی و قدر مسلم کے حوالے سے کہا رہا ہوں صحیح مسلم سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علی کی شان میں گستاہی کرو سعید بن نبی و قدر کہتے ہیں کہ میں علی کی شان میں کیسے گستاہی کر سکتا تین حدیثیں تین روایات فرزیت علی کی ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی اگر سارے جہان کا سونا چاندی ہیرہ جواہرات دنیا کی جتنی مطاہ میرے سارے دھیر کر دی جائے ان میں سے ایک حدیث میری شان میں ہوتی تو میں سارے وہ مطاہ دنیا کو ٹھوکر مانتے ہیں ایک حدیث جو رسول اللہ نے علی کی ذات میں اس کو اپنے لیے سب سے بڑی قیمت سب سے بڑی دولت مانگتا اب امیر شام کہتے ہیں کہ وہ کونسی ہیں اب جناب سعید بن نبی و قادر فرماتے ہیں پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا تھا جب یہ مقام آیا اپنا خیبر کا مقام رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کہ اے میرے صحابیوں کل کو علم میں محمد نے دینا ہے مگر دینا اسے ہے جو کرر ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور اللہ کا حصول سے محبت کرتا ہے اور وہ مرد ہوگا تو اب وہ فرماتے ہیں سعید بن نبی و قادر کہ علی کی ذات محبوب رسول بھی ہے محبوب خدا بھی ہے اور پلنڈ کا انہی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبوب کرتا ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کا محبوب ہو اس کی شامل میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے دوسری فرمایا کہ رسول نے علی کے لیے فرمایا یا علیو انتا اخی فی الدنیا تیمال آخر علی تو میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہے اور ساتھ یہ فرمایا یا علیو انتا منی بے منزلات حرون موسیٰ کہ تیری میری نصفت ایسے ہے جیسے حرون موسیٰ کے مبہر تھی تو علی ہے حرون محمد سلاللہ کا حرون ہے تو میں حرون محمد کے خلاف کوئی بات نہیں کہا ساتھ علی کی شامل میں گستاخی نہیں کہا پھر وہ تیسری کونسی بڑی حدیث ہے جس کے لیے تو سارے جہان کا متہ سارے جہان کی دولت تو پاؤں کو ٹھوکر مار کے پھینکنا چاہ رہا ہے وہ کونسی بڑی فرمایا آخری دور میں فرمایا تھا تُو نے بھی سنائے تیرے باپ نے بھی سنائے کیا تھا کہ من کنت مولا فہازہ علی مولا اس سے بڑی علی کی فضیلت کیا جس کا اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور جس جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے تو جیلس ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہاں صحابہ کی ہم عظمت کے قائن جس کا جو مرتبہ ہے جو مقام رسول نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اس کا ہم عزت اور احطرام سے دیتے ہیں عزت سے قدر کی نگاہ سے دیتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں جو اہل بیعت پیغمبر کا مرتبہ ہے وہ ان کا پردہ مرتبہ ہے وہ surpassتاں کوئی بھی دوسرے انسان نہیں پہنسکتا الحمدللہ ہمارے دلوں میں اہل بیعت پیغمبر بھی ہے اور محبت اہل بیعت پیغمبر بھی ہے اور اور محبت اصحاب پیغمبر بھی ہے ہمارا خابر بالخیر پرودگار عالم اسی پر کرے کہ ہم جب اس جہاں سے جائیں ہمارے دل میں محبت اہل بیت بھی ہو اور محبت اصحاب پیغمبر بھی ہو وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينِ